کہ جو لوگ ایمان رالے ہیں اچھے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محبت دلوں میں ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں تو جو بھی ایک چی زندگی گزارے اللہ کو مانیں توحید کا عقیدہ بضبوطی کے ساتھ تھامیں یہ یہاں کا پیوان ہے حضرت بان علی میاں صاحب عزمت اللہ علیہ حضرت کہتے تھے کہ ہاں کا پیوان توحید و سنت ہے ایک اللہ کا یقین کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے ایک ذرہ بھی ہل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے اللہ کا یقین ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو آپ کی سنتوں کا اعتبار کرنے کا جذبہ ہو اور آخرت کا دھیان رہے موت کا استحضار رہے اکسی روزی کا حارم اللذات کہا گیا حدیث میں کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو قصر سے یاد کر یہی یہاں کا پیغام ہے حضر شہرم اللہ کی مسجد ہے انہوں نے اس کی بنا ڈالی حضر سیدہ مشہید احمد اللہ نے یہی سکھایا بات کے لوگوں نے یہی سکھایا حضر معلومیہ نے یہی سکھایا ان کے جانشین حضر معلومیہ نے یہی سکھایا بس اسی پر جینا اسی پر مرنا آتے حالات کیا ہے آپ غور کیجئے کیسے لوگ مرتض ہو رہے ہیں کیا ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم فکر کریں اللہ کے بندوں کی کہ اللہ کے بندے ایمان میں آئیں اللہ کے یقین پیدا کریں زندگی کتنے دن کی ہے آدمی یہاں تعلیم میں پہائے اسکول میں پہائے کہیں جاپ پہ بھیجھ جائے اپنے پیسوں کی خاطر خود کوئی خیان نہ ہو کہ ایمان رہے گیا جائے گا میرے بھائیوں یہ سبق لو یہاں سے یہ ایمان کا سبق ہے یقین کا سبق ہے توریت کا سبق ہے سنتوں کا سبق ہے یہی بذور سبق دیا ہمارے حضرت نے بھی دو ہفتے پہلے بیان کیا فرمایت دنیا کتنے دن کی ہے ختم ہو جائے گی اس کو آج جو آیا ہے پہائے نہیں جائے گا پس کامیاب کون ہے اللہ کو راضی کر کے جائے اللہ سے خوش ہو جائے اور وہاں جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو ساری نعمتیں دے یہی اصل ہے اس کا ہمیں اس کا فکر ہو توفیق ہو ہم یہاں سے خاص طور پر مجموع آیا ہے ہم اس مجموع سے کہتے ہیں یہاں اتا یہ پیغام ہے یہی حضرت کا پیغام رہا ساری زندگی کہتے رہے اللہ کے دین کا یقین پیدا کرو اللہ کا یقین پیدا کرو حضرت فرما نے جبی چند دوز پہلے کی بات ہے کہ مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا ہے ایک طرح مسلمان بے بس بھی ہیں لیکن بے دین بھی ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا یقین پیدا کرنا ہے اللہ کے دین پر دینا ہے اور مرنا ہے یہ عجم پیدا کرنا ہے اور اس کے لیے یہاں سے یہ پیغام یہاں سے جائیں پیغام لے کر جائیں یہی یہاں کا پیغام ہے اتباع سنت کا اور توحید کا ہمارے مدرگوں کا انشاءاللہ اگر یہ ہمارے دل میں رہے گا فاہمیں یہاں اللہ کے ولی کی ہم جب نماز جنازہ میں شریک ہو رہے ہیں سعادت ہے اللہ کے نیک بندوں کا آقل یہ بڑا حسین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کی بارش نازد فرماتے ہیں ایسے موقع پر شرکت بارش رحمت ہے جو بارش برستی ہے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کا چیٹہ دیتے ہیں لیکن میرے دوستوں میرے بھائیوں اس کا خیال لہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین کی نامت دی ایمان کی نامت دی اسی پر دینہ ہے اسی پر مرنہ ہے اور اسی پر اپنی فکر نہیں اپنے مہلے والوں کی فکر کرو اپنے شہر والوں کی فکر کرو اپنے ملک والا کی فکر کرو دنیا کی فکر ہو حنیث میں آتا ہے کہ جو ہماری فکر نہ کرے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اللہ تعالیٰ جو آپ فکر نہ کرے مسلمان بھائیوں کہ اس کے ہم سے کوئی تعلق نہیں حجیث نہ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دین کی فکر اللہ کے بندوں کی فکر کہ دین کس طرح میں قائم رہے ان کے اندر دین باقی رہے اس کے لئے تھوڑی سی کوشش یہ نہیں کہ آج میں اسی وقت میں کھاباباد میں آپ کے دنیا میں مرس رہے اور کچھ نہ سوچے تو میرے دوستو یہاں سے اس وقت لے کے جائیے کہ پیغان دیکھے جائیے کہ میں دین پہ جینا ہے دین پہ مرنا ہے کوئی کچھ بھی کر لے لیکن ہم دین سے دستبردار نہیں ہو سکتے اس کے ایک نکتے سے دستبردار نہیں ہو سکتے یہ اعلان کیا تھا مولا علیہ نے اقید مولا نے اعلان کیا یہی ہمارا حضرت مولا فرماسر ہے زندگی با کہ دین پہ جینا ہے دین پہ مرنا ہے ایک دین کے نکتے سے بھی ہم دستبردار نہیں ہو سکتے جان رہے یا جائے یہ عدم ہونا چاہیے یہ ہمارے نوجوانوں میں ارادہ ہونا چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نوجوان اللہ کی بندگی کے ساتھ اور پروان چاہے اللہ کے دین کو سمجھے اور اعتدال کی اور ایمان کی زندگی گزارے یہ نہیں کہ جذباتیت تو پیدا ہو گئی اپنا کام نکالنے کے لئے لیکن دین کے لئے جذبہ پیدا نہ ہو توحید کے لئے جذبہ پیدا نہ ہو سنتوں کے لئے جذبہ پیدا نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لئے جذبہ نہ ہو اس کے لئے آدم قربانی ہو جی اور حضر آپ کے زندگی مبارک شعید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کچھ قربان کیا جس دین کے لئے ہمیں دین کی پروانہ ہو تو میرے دوستوں یہاں کا جو فیغام یہ اس کے خلاف ہے آپ جس محطر سے آئے ہیں آپ پہل کر کے جائیے کہ انشاءاللہ ہمیں درگر دین پہنچانا ہے ہمیں دین کا فیغام دھروں میں حام کرنا ہے اپنے بھر سے شروعات کرنی ہے کوئی کام بے گا دین کے خلاف ہیں ہم تے کریں کہ انشاءاللہ ہم تہوہ ازر کے اللہ کے حقوں سے چلے لئے ہم سب سے بہتے ہیں اس کے توحید ہے ایک اللہ ہے جو کچھ ہوتا ہے سب وہی کرتا ہے کان کون کو سن لو اسی کے کام ہے پیدا کرنا اور اسی کے کام ہے دنیا کے نظام چلانا تیزی نظام اللہ چلا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حکومتیں نہیں چلا رہی بڑی بڑی طاقتیں کیا سمجھتی ہیں ان کی ہاتھ میں کچھ نہیں سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ تو کھڑا کرتا ہے سبھی اپنے دشمنوں کو بھی کھڑا کرتا ہے اور اپنے دوستوں کی غلطی پر اپنے دوستوں کو پٹھواتا ہے دشمنوں سے میرے دوستوں ہمیں سوڑا کرنی چاہیے اور یعظم کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ کے دین پر رہیں گے اللہ کے دین پر جینے گے اللہ کے دین پر مریں گے یہی یہاں کا پیغام ہے اسی کے لئے آپ یہاں پر آئے ایک اللہ کی حلی کی جناسے میں آئے کہ آپ یہاں سے پیغام دلے کر جائیے اب بڑا بار بار کہتے تھے کہ ہر آنے رانے کو سبب دو یہ جو لوگ آئے ہیں یہ خالی ہاتھ نہ جائیں ان کو توفہ دو ایمان کا توفہ دو سنتوں کا توفہ دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو توفہ دو یہاں کے بیوگوں نے بھی اس کے لئے جانے دی اور اللہ کے بندوں نے جانے کھپا دی ہمارے حضرت حقیر میں بیچین دیتے تھے کوٹے تھے روٹے چراسہ کو امت کے لئے ہوتے تھے تو یہ پیغام ہے اس کو سمجھنا ہے اسی کو لے کر جانا ہے اور بردنی پیغام پہنچانا ہے کہ انشاءاللہ ہم دین پر رہیں گے دین پر جین گے دین پر مریں گے اللہ کیا سنکھڑے ہوں گے لیکن یہ جمع ہوگا جب اپنی خواہشات کا دبائی نہ سیکھیں اگر ہم نے پھر خواہشات کا دبائی جو جی چاہے وہ کیا حرام کھایا حرام کھمایا اللہ کے بلی دیت تھے مراست کی شریعت کی مطابق تحصیم نہیں کی رشوہ تلی سودی کا ربائی کیا ملکان کیے یہ سب کیویں ہمیں نقصان پہنچائیں گی ہم یہاں توبہ کر کے جائیں گے اور اس نیت سے بھی توبہ کریں گے کہ حضرت کے انشاءاللہ سے سواب ہوگا ہم جب ایک نئی زندگی یہاں بھی شروع کرنے کا آجم کریں گے حضرت کے سواب کے لیے انشاءاللہ کریں گے آپ دیکھیں کتنا حضرت کے بھی سواب ہوگا اور آپ کے لیے ترقی کا راستہ ہے آپ کے لیے ترقی کا راستہ ہے کتنا حضرت کو سواب ہوگا آپ کو ترقی ہوگی سارے لوگ اس طریقے پر بھی سواب پہنچائیں ہم انشاءاللہ دین پر چلیں گے ہم نمازوں کا احتمام کریں گے پانچ وقت کی نمازیں اسے رمضان میں سے فرض نہیں ہیں یہ ہر وقت ہر روز ہر مہینے میں پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں اس کا بھی ہمیں احتمام کرنا ہے انشاءاللہ اگر آپ یہ دیکھ کیا تو آپ کے نیک عمال کا سواب حضرت کو ملے گا اور یہی یہاں کا پیغام ہے میں آپ حضران سے یہ درقاؤس کرتا ہوں اچھاں بات میں نے اس لیے احس کر دی کبھی کچھ وقت تھا اب یہ پانچ ساتھ پہل باقی ہیں اور میرا خیال یہ ہے جتنی سے آپ لوگ بیٹھے رہے ہیں اگر کسی کو سورہ یاسین شریف یاد ہو ایک مطبع سورہ یاسین شریف پڑھ لے اور یاد نہ ہو تو جتنی مطبع سورہ یاسین شریف پڑھ سکے پڑھے ایک مطبع یاسین پڑھنے کا موقع ہے اس کا حضرت کو عصال سواب کریں انشاءاللہ حضرت کو فائدہ ہوگا آپ کو بایدہ ہوگا اب ایک مطبع سورہ یاسین پڑھ لیں اور جس کو یاد نہ ہو کیلے کو روانا کرتے ہیں